ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکمال اور میں ہوں آپ کا مزمان آصف جعوید ناظرین ایک زمانہ تھا جب انٹرنیٹ موجود نہیں تھا اس زمانے میں لوگ معلومات کے حصول کے لیے لائبریڈیوں کا رخ کرتے تھے اور لائبریڈیوں میں انسائیکلوپیڈیاز موجود ہوا کرتے تھے جن سے علم کے مطلاشی اپنی پیاز بجائے کرتے تھے مگر یہ انسائیکلوپیڈیاز بھی گزری ہوئی معلومات کو ہی فراہم کر سکتے تھے کرنٹ افیرز کو اور موجودہ زمانے میں کیا چل رہا ہے وہ مہیا کرنے سے قاسر تھے پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا وجود آیا اور اس کے بعد سرچ انجن کا وجود آیا اور پھر معلومات جو ہے وہ انٹرنیٹ پر منتخل ہو گئیں آج یہ زمانہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی معلوم کرنا ہو آپ انٹرنیٹ کے اوپر جسٹ گوگل سرچ کیجئے اور آپ کو معلومات آپ کے سامنے ہوگی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف شعبجات میں مہارت رکھتے ہیں کوئی طبیعت کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی طب کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی تاریخ کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی قانون کا ماہر ہوتا ہے مگر کوئی ایک شخص ان تمام شعبوں میں اتنی علمی دسترست رکھتا ہو آپ کی نظر سے شاید نہ گزرا ہو مگر ہم خوش تصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخص جد موجود ہے جسے لوگ ہیومن انسائکلوپیڈیا کے نام سے جانتے ہیں ورلڈ ریناؤن ہیں انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور گدشتہ پندرہ سال سے یہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور اب یہ کینیڈین ہیں ناظرین ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج بکرم لاما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بکرم لاما صاحب کے پاس ماسٹرس اور پی ایش ڈی کی دو ڈگریہ ہیں بکرم لاما صاحب کی پہلی پی ایش ڈی جو ہے وہ ریلیجنس کے بارے میں ہیں اور دوسری پی ایش ڈی ان کی منیجمنٹ کے بارے میں ہیں ڈکٹر لاما صاحب چھے کتابوں کے مصنف ہیں پانچ سو سے زیادہ لیکچرز اور سیمینار اور ورکشافز ڈیلیور کر چکے ہیں اور ڈکٹر صاحب کی دو ہزار سے زیادہ آرٹیکل ورلڈ کے ریناونڈ جنرلز بے شائع ہو چکے ہیں ڈکٹر صاحب آپ کو پروگرام باکمال میں خیر مقدم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ حاصل صاحب ڈکٹر صاحب آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ آپ ایک ہیومن انسائکلوپیڈیا ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو صفت آپ کے اندر ہے ہیومن انسائکلوپیڈیا کی کہ آپ سے اگر تاریخ سے متعلق کوئی کوششن پوچھا جائے تو آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں آپ سے کرنٹ افیر کے بارے میں بات کی جائے تو آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں آپ سے قانون سے متعلق لو سے متعلق کوئی بات کی جائے آپ اس کی بھی آپ کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے آپ سے انڈیا کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے آپ سے کینڈا کے بارے میں بات کرے تو آپ کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے آپ سے پورے ورل کے بارے میں اگر ہم اس کوئی بات کرے تو وہ انفرمیشن بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے تو ایسا کیا آپ یہ ایسی یہ سپیشلیٹی آپ کچھ اس کے بارے میں بیان کرنا فضا کرو آسف صاحب یہ سپیشلیٹی میں نہیں کہوں گا یہ ایک ڈسپلن ہے ڈسپلن آف مائنٹ اور ڈسپلن آف برین آنفرچونٹلی آج کے زمانے میں ہم سپیشلیزیشن کی بات کرتے ہیں اور ریزرٹ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک مینٹل گھٹوز بنا لیتے ہیں سیکالوزسس جو ہے وہ ایک آنمی کا نہیں جانتا ایک آنمیسٹ ملٹی افیرز کو نہیں جانتا ملٹی افیرز والا ریلیجن کو نہیں جانتا اگر آپ ٹرڈیشن دیکھیں نولج کی تو آپ یہ تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہیومن فرنٹیر آف نولج کو ایکسپینڈ کیا وہ ایک ڈسپلن ایک سبجک کے سٹوڈنٹ نہیں تھے ارسٹوٹر کو دیکھئے فیلوسفر بھی تھا سائیکالوجس بھی تھا سائنٹس بھی تھا پلیٹو کو دیکھئے پرٹیکل سائنٹس تھا ایکانومیز تھا میتھمیٹیشن تھا ہندوستان میں چاند کیا کو دیکھئے فرقیات کے علم بھی ہر چیز تھی اور اس کے بعد لینارڈو ڈا ونچی کو دیکھئے جس نے کہ پہلا ہیلیکاپٹر بنایا پینٹر بھی تھا رائٹر بھی تھا سائنٹس بھی تھا ڈاکٹر بھی تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو لیبرل بیس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بچپن سے ہی ایک ہمیں ایٹیچوٹ یہ بنا لیا کہ ہم اس سکول کو فالو کریں گے جو کہ ایک ڈسپلن کو نہیں پورے انسان کی انڈیویجوالیٹی کو پورے انسان کی شکشیت کو سٹڈی کر پائے دیکھیں کوئی انسان ربورٹ نہیں ہے انسان میں اگر ہیومن فیلنگز ہیں میڈیکل ایشوز ہیں تو وہ ایک سوشل کریچر ہے پولٹکس بھی اس پر افیکٹ کرتی ہے ایکنومکس بھی کرتی ہے ویدر بھی کرتا ہے سائنس بھی کرتی ہے تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر سبیٹ کی نالیج ہو اور ہماری سٹڈی اس پوائنٹ سے کانسٹریٹ کی اور آل آسپیکٹس آف نالیج تو یہ جو اتنا وسیع آتا جب آپ نالیج کا کرتے ہیں جس میں کہ ہر ڈائمیشن سے ہر اینگل سے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کسیم کی ایریاز میں آپ کی سٹڈیز ہوتی ہے تو آپ کو اتنا ٹائم کیسے مل جاتا ہے دیکھیں سب دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں لوگ آٹھ گھنٹے ویسٹ کر دیتے ہیں روز ون تھرڈ آف تا لائف میں دو ڈائی گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا میں سولہ سترہ سال کی ایج سے ڈائی گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور اگر میں نے چھے گھنٹے روز سیو کر لیا تو سال میں تین سو پینسٹ ملٹیپلائیڈ بائی سکس گھنٹے میں نے سیو کر لیا جب لوگوں کا ایک سال ہے تو میرا 1.25 تو وہ جو 1.4th year سیو ہوتا ہے وہ knowledge گین کرنے کے لئے آپ نے بہت امدہ strategy بتائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بڑی مدد بلے گی کہ ڈاکس صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پیدائش جو ہے آپ کے آپ کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کا brought up کس طرح ہوا آپ نے افتدائی تعلیم جو ہے وہ کیسے کہاں حاصل کی جی میں پیتا ہوا تھا پاکستان کے ایک شہر لاہور میں چھے نسبت روڈ لاہور میرا ancestral ہوم ہے لیکن ہمارے گرینڈ پیرنٹس وہ رولر تھے چنیوٹ سٹیٹ کی سو اس لیے ٹل سکسٹی نائن ہمیں ہز آئینس کا کتاب بھی تھا لیکن ہمارے فردر ایم ڈی تھے ڈاکٹر تھے میڈیکل ڈاکٹر موم گریجویٹ تھی اکسوٹ سے یہ آپ باتیں بتا رہے ہیں کوئی آراؤنڈ نائنٹین ہنڈر ٹونٹی نائنٹین ٹونٹی تھی تو اس زمانے میں آپ کے والدین ہائلی ایجوکیٹڈ تھے لیکن آپ نے بتایا کہ آپ کی جو والدہ تھی وہ اکسوٹ سے گریجویٹ تھی اور آپ کے والد لنن سے ایم ڈی ایم ڈی تھے میڈیکل ڈگری رکھتے تھے تو اس کے بعد وہ سیول سرجن رہے سیول سرجن کے بعد چیف میڈیکل آفیسر رہے اس کے بعد وہ سپیشل فیزیشن تھے لارڈ مون بیٹن کے لارڈ مون بیٹن کے فیزیشن ہونے کے ناتے جتنے پولٹیکل لیڈر تھے کیا وہ پٹیل صاحب ہوں یا صدا نیرو جی ہوں یا دوسرے ہوں ہمارے لیے گھر کے ممبر تھے کوئی آوٹسائیڈر نہیں تھے اور ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ایسے ہوا تو نیچولی ہمیں وہ ایک ہمت ملی کہ آگے بڑھنے کی اس کے بعد مائی فادر ریسیپینٹ آف پدم بھوشن انڈیا چھبیس جنوری نائنٹین فیفٹی پدم بھوشن پدم بھوشن اس کے بعد ہم یونیورسٹی میں آگئے دیلی یونیورسٹی پہلے پنجاب پھر ایم اے کیا پنجاب سے ایم اے کیس سبجیکٹ انگلیش میں کیا اور لیکچر بھرتی ہوگے اور ساتھ میں ایڈوائزر اپوائنٹ ہوگے میڈم گاندی زبردست یعنی آپ لیکچرار کالج میں پڑھاتے رہے لیکن آپ کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر وزیر اعظم نے شیڈنگ پرائم منیسٹر نے آپ کو اپنا ایڈوائزر آسف صاحب آپ حیران ہوں گے کہ پندران سال کی عمر میں جب ہم نائند کلاس کے سٹوڈنٹ تھے تو ہمیں پہلی ڈیپلومیٹک سائنمنٹ ملی پندت نہرو نے ہمیں اسوان ڈیم کی اس وقت کنسٹرکشن چل رہی تھی اور جو مندر تھے جو ٹیمپل تھا اس کو پلیس چینج کرنی تھی ریلوکیٹ کرنی یہ یونیسکو کا پروجیکٹ تھا اور پندر نے مجھے آرڈر دیا کہ میں تین میرے جا کر سٹیڈی کروں اور اس پر تعلیم یافتہ والدین اور جو زمانہ آپ بتا رہے تو اس زمانے میں تو انگلینڈ جیسے ملک میں بھی تعلیم اتنی عام نہیں تھی تو جو آپ کا جو براٹ اپ ہوا ہے تو کیا آپ کے والدین کچھ آپ پر خصوصی توجہ رکھتے تھے شروع سے ہی انہوں نے آپ کو پوش اپ ٹیکنالوجی آپ کے لئے استعمال کی تھی یا یہ آپ میں کچھ اسٹرنگز تھی میں یہ کہوں گا کہ میں ایک سپوائل چائلڈ ہوں بلکت سپوائل ہوں کیونکہ میں نے جو مانگا پیرنٹ سے مجھے ملا ظاہر آپ کے پیرنٹ جو ہے وہ رائل فیملی سے پرولم نہیں تھی لیکن ڈسٹیپلن بہت سکرون تھا می مدھر 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 سٹرک ڈسٹرک ڈسٹیپلن ایر لیکن فادر میری ڈاکٹر ہونے کے با الاب پریزیڈنٹ بھی تھے ورڈ کانگرس آف ریل جنگ کی تو پہلی مجھے پڑھائی کی ٹریننگ ملی میری فادر سے ملی جب میں بارہ دس سال کا تھا تو انہوں نے مجھے دو بکس پریزنٹ کی میرے بھرڈے پر ایک تھی ویل نون پیپل اور دوسری تھی تو مجھے پڑھنے کا شوق میری فادر سے ملا پڑھدے کے علاوہ آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک سمد ہی متعین کر دی تھی کیونکہ کتاب کا جو آپ نے ٹائٹل بتایا ہے وہ ایک آپ میں ان انٹینشنل میں دوسری سمجھتا ہوں اسے لگ صاحب آپ ماشاءاللہ آپ نے پانچ سو سے زیادہ لیکچرز ڈیلیور کیے اور آپ کی چھے سے زیادہ کتابی شائع ہو گئی ہیں اور آپ دو ہزار سے زیادہ آپ کے آرٹیکلز جو ہے وہ پبلش ہو چکے ہیں ورلڈ کے ریناون جنرلز کے اندر تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی جو چھے کتابے ہیں وہ کن موضوعات پہ تھی ہیں تھوڑا سا ان کا اوورویو اگر آپ دیجئے دیکھیں سب میری دو کتابیں تو لٹرچر کے اوپر ہیں ایک ہے گرہم گرین کے اوپر نوبلز جس اس کو میں نے اس کا رومن کتھولز زم لے کر اسے کمپیر کیا ہے دوسری جو ہے وہ اٹیلین لٹرچر کے اوپر ہے پرنڈالو کے سنگس کریکٹرز is such of an author third اور fourth book جو ہیں وہ ہیں my reflections ایک ہے on Canada کہ Canada کے complete political اور economic structure کے اوپر articles ہیں ایک ہے reflections on India جو کہ Indian culture Indian history Indian politics Indian technology کے اوپر ہے پانچ جو کتاب ہے وہ ہے The Elephant and the dragon یہ comparison ہے چائنا کا اور انڈیا کا یہ جو upcoming powers ہیں چھتی کتاب ہے Islamic art of war کہ how does Islamic art of war differ from others یہ basically مجھے inspiration ملا Law Zee کی کتاب ہے The art of war سے اور ابھی ساتھی کتاب دو منے میں آرہی ہے The Untold Story of بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے متعلق یہ کیسے پیدا ہوا کنسپ کیا تھا کیوں ہوا کس نے کیا اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے بنگلہ دیش کے بارے میں آگے چل کے آہ میں آپ سے یہ معلوم اس محل پہ یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس پی ایج ڈی دو ڈگریز ہیں آپ نے دو مختلف شعبوں کے اندر اپنی تحقیق مکمل کی ہے اور آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کی اوپر نواز گئی ہے تو کیا آپ اپنی تحقیقات کے ایریاز بتانا پسند تمائیں گے دیکھیں سب وہ ہی ہے کیونکہ میرا بیسیکل کانسپٹ رہا ہے کہ توٹیلٹی میں سٹڈی کیا جائے تو پی ایچ ڈی میری نیچولی ریلیجن اور لیٹرچر کے اوپر تھی اور مینیجمنٹ اوپر جو دوسری آپ نے کی وہ مینیجمنٹ کے اوپر تھی اشار اڈاک صاحب بہت زیادہ پڑھاکو لوگ جو ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بہت خوشک مزاج ہوتے ہیں ان کی لائف میں گلٹرنگ نہیں ہوتی رومانس نہیں ہوتا کیا بات کرتے ہیں صاحب تو میں یہ ہندوستان میں لوگ love marriage word کو سوچ بھی نہیں سمجھے میں اور میری بائیف ہم کلاس لوکی ٹھیک تو آپ کے والدین نے منوان قبول کر لیا یا کچھ آپ کو معاشرے سے شادی میں نے کرنی تھی میرے والدین نے نہیں عموما تو اس زمانے میں لوگ بہت ریجیڈ ہوا کرتے تھے تو آپ نے اقدار کو بریک کیا دیکھئے ہمارے فاظر میں نے آپ کو پہلے کہا میں نے ان سے بات کی کتنی ٹھیک ہے تم شادی کرنی کر لوں ہم مسوری میں تھے ہم نے وائیف کو بلایا ہم نے شادی کر لی تو آپ کے جو laws ہے انہوں نے آپ کو کس طرح سے ایکسپٹ کیا خوش دلی کے ساتھ کیا کہ کچھ دیکھ میں جب ایکشن لیتا ہوں تو وہ ایکشن لیتا ہوں جو مجھے اپیل کرتا ہے اور جو میں سمجھ جا ہوں کہ ٹھیک ہے باقی ان کے لیے تو ایک کیچ تھا میرے ان کے لیے شاید ایسا دماد ملنا کوئی بری بات نئی تھی so they were not unhappy آپ کی جو خاتور خانہ ہیں آپ کی جو وائف ہیں وہ وہ بھی یہی دلچسپیاں رکھتی ہیں علمی مشاغل سے جیسے کہ دیکھئے صاحب ہمیں شادی ہم نے 64 میں کی ایم اے کرتے ہی ہم نے شادی کر لی شیئرنے بعد اور وہ پروفیسر تھی ہید انگلیش ایم اے کے باد انہوں نے ماسٹرز کے باد ایم فیل بھی کیا اور جب انہوں نے پریمیٹور خراب ہونے کی وجہ سے جب یہاں کینیڈا آئے تو انہوں نے میتھم میٹکس کے لیے یونیورسٹی جوائن کر لی اب وہ میتھمیٹس کر رہی ہیں ابھی بھی کر رہی ہیں جی ہاں جب سیمیٹی فائی چیز جوائنگ پورس گیزیشن ان ماتھمیٹکس یہ ایتھباسکا یونیورسٹی سے کر رہی ہیں ایتھباسکا یونیورسٹی جوائن کر ہی یو ایف ٹی اور اب ایتھباسکا یونیورسٹی جوائن کر ہوئی ہے اس مرل پہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی کتے بچے ہیں میرے دو بیٹی ہیں ساب ایک جو تھا پسند کریں گے ویٹی ہیں اور اب سی نویورسٹی سی نویورسٹی فرمسٹی سن فرنسسکو میں وہ بڑا ہے ہی اس مبا فرم واتن اینجینیر چھوٹے والا جو ہے اس سی ایف ایجینیر ہی اس اس سی نویورسٹی ویٹی تو ماشا اللہ آپ کی دونو بچے ہی ماشا اللہ بہت پہی پوشی مچ بیٹر than most of the people میں یہ بات آپ یہ بتا رہے تھے تو غور کر رہا تھا ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے کوئی بینچ مارک اچیف کر لیا ہوتا ہے اور کوئی بہت عالی حیثیت حاصل کر لیا ہوتی ہے تو ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ان کی اولادیں جو ہے اس بینچ مار تک نہیں پہنچ پاتی ہیں اور سمٹائمز تو ایسا بھی ہوتا ہے رک صاحب کہ وہ ایک نارمل بینچ مارک کو بھی نہیں پہنچ پاتی تو کیا آپ کوئی جس طرح آپ کے ماں باپ نے آپ کو تربیت کی تو کیا اسی طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو ہم نے بچوں سے ایک بات کہی تھی جو ہمیں ہماری فادر نے کہی تھی کہ گلد کام نہیں کرو اور پھر خدا سے بھی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے فادر ہی نہیں ہیں ہم آپ کے فرینڈ آپ کی کوئی بھی بات ہو ہم سے شیئر کرو وہ جو ہمارا کومنیکیشن تھا بہت سٹرونگ تھا باپ بیٹے میں ماں بیٹے میں انہوں نے شادی کے لیے کہا جی میں اس لنگے سے شادی کرنا چاہتا ہوں ڈیفرنٹ ریلیجن کی ہے تو میں نے کہا ریلیجن سے کیا فرق پڑتا ہے شادی کر لو سو اس پوائنٹ آب یو سے ہم نے صرف ان سے یہ ہی کا چھوٹے بیٹے سے مجھے ابھی یاد ہے میں نے کہا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو ابھی وہ سیکنٹری میں تھا تو میں نے کہا تیک ہو جب فیصلہ کر لو کہ کیا بننا تو ہمیں بتا دینا ہم نہیں کہیں گے کہ تم کیا بنو لیکن صرف ایک بات ہم کہیں گے کچھ بھی بنو even if you become a janitor be the top janitor in the world جو بھی profession adopt کرو اس میں top پر پہنچو that's it کیا کرتے ہو تم پرائم سٹیپ بننا چاہو i don't care تم ایگزیکٹیپ بننا چاہو i don't care تم ایک پی آن بننا چاہو انڈیو میں تو پی آنز اور سویپرز ہوتے نا میں کہا سویپر بھی بن جاؤ تو وہ کہیں واہ اس جیسا کوئی سویپ نہیں کر پاتا مطلب آپ ایکسیلنس پریفی absolutely ڈاکس صاحب میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے آپ کے بارے میں ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ خدا سے بھی مت ڈڈنا اور آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ مذہب سے سخت بیزار قسم کے آدم ہیں absolutely اور آپ سے آپ کے ہم مذہب یعنی سکھ بھی تنگ ہیں ہندو بھی آپ سے تنگ ہیں اور مسلمان بھی تنگ ہیں اور اکثر لوگ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں تو ذرا آپ مجھے اس بارے میں کچھ دیکھیں صاحب اگر آپ history of the world دیکھیں تو سب سے زیادہ ظلم سب سے زیادہ bloodshed مذہب کے نام پر ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں ایک بعض سب کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیہر رکھنا لیکن practical life میں مذہب ہی سکھاتا ہے آپس میں بیہر رکھنا کیونکہ مذہب کو ہمیشن distort کیا جاتا ہے اور جس چیز کو distort کیا جائے اچھا یہ ہی ہے کہ اس کو ایک طرف رکھ دو second point یہ آتا ہے آپ نے کہا بیزاری کی بات ابھی last week میں ایک lecture دے رہا تھا برامٹر میں seniors club میں تو یہی question ایک لیڈی نے کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا مہدرمہ صبح جب میں اٹھتا ہوں brush کرنے کے بعد میں شیشہ میں دیکھتا ہوں اگر میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہوں اور میری آنکھیں نہیں جھکتی تو مجھے باقی کے لوگ کیا کہتے ہیں اس کی فکر نہیں جس دن میری آنکھیں مجھے کہہ دیں گی کہ میں نے گلت کام کیا ہے شاید وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا کیونکہ اس کے بعد نہ میں اپنے آپ سے آنکھ ملا پاؤں گا نہ لوگوں سے میں کسی مذہب کے خلاف نہیں میں لوگوں کے خلاف نہیں میں گلت ایکشن کے اگینسٹ ہوں مگر لوگ آپ کی بات سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ نے کینیڈا میں سکھوں کی جو علامتی نشان ہوتے ہیں جیسے کیس ہے اور گنگا ہے کیا کرپان کرپان کے اوپر پروٹس کیا کرپان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کرپان سکھوں کو کرپان لے کر نہیں چلنی چاہیے دیکھیں سر میں آپ کا آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے گنگا کو پویتر کرنے کے لیے ہندو کے رسم و رواج کے مطابق ان کی عبادتوں کے اوپر بھی آپ نے کرٹسائز کیا تھا اور اکثر آپ مسلمانوں خواتین کی ہجاب کے بارے میں بھی آپ کا بڑا سخت رویہ ہے تو میں چاہتا ہوں آج ذرا اس پر کھل کر بات دیکھیں حسوس صاحب آپ مسلمان ہیں قرآن تو آپ نے پڑھی ہوگی قرآن میں کہیں بھی لکھا ہے کہ ہجاب ڈالا جائے حدیث میں لکھا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ کلچرل پریکٹس کلچرل پریکٹس ہے کلچرل پریکٹس پہ ریلیجن نہیں ہوا کرتا وہاں ایک ریزن تھا ویمن کو ایسا پراپٹی سمجھا جاتا تھا اور یہ سوچا جاتا تھا کہ دوسرے لوگ ویمن کو نہ دیکھیں جیسے سکھوں کا ہے جو کرپان ہے گرو گرند ایک طرف سے سکھ کہتے ہیں کہ گرو مانے اور گرند ایک ہزار چار سو تیس پیج ہیں گرو گرند ایک لائن بھی دکھا دیجئے یہاں لکھاؤ کہ کرپان ڈالیے سکس جو گرو گو پیلسک نے بنائے وہ ایک آرمی تھی سکس کی اور کرپان اس وقت ایک انسٹومنٹ تھا آئے کے دن میں کرپان کی کیا ویلیو ہے جب پسٹل آ جائے گی یا ریوالو آ جائے گی یا مشین گرن آ جائے گی علامتی طور پر علامتی طور پر اگر رکھنی ہے تو پلاسٹر کی رکھ لیں میں نے کہا تھا لیکن اگر باقی علامتیں آپ کا مطلب یہ تھا کہ تشدد کا پہلو ظاہر نہ ہونا چاہیے دیکھیں سکول میں بچہ جاتا ہے کرپان ڈال کر باقی کے بچے ڈر جائیں گے وہ بولنگ ٹیکٹک ہوگا ہندو نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا جب آپ نے گنگا کو پاوتر کرنے کے بارے میں ہندو نے تب ہی اظہار کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ شیولنگ کی جب پوجا ہو رہی ہے شیولنگ is basically a sign of procreation تو ومن پوجا کرتے ہیں without even knowing that is a male sex organ لیکن اگر سچائی بتائی جاؤ اور لوگ ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں سچائی بولنی بند کر دوں گا میرا مطلب انسان ہونے کے ناتے یہ ہے کہ میں فیکٹس جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ بتاؤ وہ مانے نہ مانے میری رسپانسٹی بلٹی نہیں ہے آپ کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی مذہب مذہب کی خلاف نہیں ہے مذہب کی آپ عزت کرتے ہیں لیکن وہ تمام پریکٹس جس سے کہ وہ مذہب خود بدنام ہوتے ہو یا ان پر حرف آتا ہو اس کو آپ میں ہر اس چیز کا اگینسٹ ہوں جو انٹی ہیومن ہے جو ان ہیومن ہے میں کوئی پری کرتا ہے گھر میں ویلکم ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو پری لیکن دیکھئے آسف صاحب میرا رائٹ ہے میں ماکر میں چل رہا ہوں تو میں بازو ہلا کر چلوں لیکن جب بازو ہلانے سے ساتھ فالے کا ناک ٹوٹ جائے تو میرا رائٹ وہاں نہیں جاتا میرا رائٹ میرے تک لیمیٹیڈ ہے کسی اور کے اوپر یہ فورس نہیں کر سکتا میں یہ بالکل نہیں چاہتا میں نے پری کرنا ہے میں گھر میں کروں گا میں چاہتا ہوں لوگ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایلیس ڈرنگ لینے سے تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ پری کر کر اپنے آپ کو شانتے دیں میڈیٹیٹ کریں مگر اگر اس پریئر میں نفرت ہے تو میں ڈیفنیٹلی اسے نہیں چاہوں گا نفرت دوسروں کے خلاف جی آپ اب یہ اپنی کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے جو کہ آپ کی ساتھویں کتاب ہے اور جو کہ بنگلہ دیش کے تناظر میں جو تمام حقائق بنگلہ دیش کی ہسٹری سے وطالق کے بنگلہ دیش کی نوچوات کی بنا پر مارز وجود میں آیا اس پر آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہے یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا تعلق انڈیا سے ہے اور آپ انڈیا کی سیویل سرویسز کے اندر آپ نے بہت لانگ ٹرم آپ کی سرویسز رہی ہیں اور آپ انڈین گورنمنٹ کی ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور جو معلوم تاریخ ہے ہمیں وہ یہ بتاتی ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے تو ہمیں ہمیں یہی بتایا گیا ہے اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ پاکستان کو توڑنے میں انڈیا کا بڑا ہاتھ تھا تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں صاحب توڑنے میں ہاتھ تھا یا نہیں دیفنیٹلی انڈیا نے انٹروین کیا مجھے یہ کہنے میں کوئی گوریز نہیں ہے لیکن آسو صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اب مجھے پر رحمان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جاتا اگر ڈھاکہ یونیورسٹی میں پرفیسرز کی شوٹنگ نہیں ہوتی اگر وہاں پر گلز کو ریپ نہیں ہوتا اگر پاکستان آرمی اور مجاہ دین بنگالیوں کو نہیں پیٹتے اگر مجھے پر رحمان کو وزیر آزم بنا دیا جاتا تھا کیونکہ ان کی الیکشن ہوئی تھی تو یہ پرابلم کہاں سے کھڑی ہوتی جب آپ نے کریشن پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک سیچویشن ایسی کر دی اور ایک کروڑ سے زیادہ ریفیوجی انڈیا میں آگئے تو انڈیا گورنمنٹ کو آپ نے موقع دیا وہ گورنمنٹ پاگل ہی ہوگی جو ایسے سنہرے موقع کا فائدہ نہ اٹھائے مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر میں اس وقت تھا اور شاید وہ سیچیشن دوبارہ ہو تو کوئی بھی دنیا کی گورنمنٹ ایسے ہی کرے گی کیا جنرل زیہ نے یہی نہیں کیا تھا پنجاب میں جب سکھوں کو پرابلن تھی انہوں نے سکھوں کے ہلپ دی تھی ایس ای میٹر آف فیکٹ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ چھے جون کو خالص انٹیکلیر ہوگا اور زیہ سب پہلے آدمی ہوگے جو اسے ریکنگنائز کریں گے تو جب وہ کر سکتے تھے تو انڈیا نے کہے کیا برا کیا ہے آپ اپنے جب اگر لڑے نہیں اگر آپ آنسٹ ہوں آپ سے میرا مطلب ہے پاکستان کی گم ہے اور اگر وہ لوگوں کی پراپر کمپلینٹس کو سن کر ایکشن لیتی تو یہ سیچویشن رائز نہیں ہوتی دو بلیاں لڑیں گی تب ہی تو بندر آئے گا نا تو بلیوں کو لڑنے سے رکھنا چاہیے بندر کا کیا قصور ہے بندر تو اپنا فائدہ اٹھائے گا آپ نے ابھی خالستان کا ذکر کیا خالستان کی تاریخ تو اب تقریباً فیوز ہو چکی ہے اور وائنڈ اپ کر دی گئی ہے جہاں تک میں ملکل دروس صاحب کی پا آپ کیا سمجھتے کہ سکھوں میں یہ تمام بہچینی انڈیا کے سکھوں میں تمام بہچینی الہدگی کی تاریخ یہ سب ان کی کیا عوامل تھے ان کے پیچے کیا فیکٹرز تھے یہ پولیٹیکل ریزن تھا کوئی ایکنومک ریزن نہیں تھا اگر ایکنومک ریزن ہوتا تو وہ کامیاب ہو جاتے کالی دل پاور میں آنا چاہتا تھا کانگرس کی منسٹری تھی ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا تو ایک طریقہ انہوں نے ایڈاپٹ کیا کہ پنجابی صبح بنایا جائے اس کے بعد انہوں نے ناندھ پور ریزولیشن مانگا سسیشن کے لیے اس وقت تک بھنڈر والا آ چکے تھے اور زیہ صاحب ان کی سپورٹ کر رہے تھے تو اس لیے یہی شروع ہوا اور یہی ایک چلی ایک کرمل اس وقت بھی پنجاب میں کوئی خالستان نہیں چاہتا اگر کوئی خالستان چاہتے ہیں لوگ تو یا وہ کینیڈا میں ہیں یا انگلینڈ میں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ خالستان سکھوں کی ضرورت نہیں ہے نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی سکھ کمیونٹی آپ سے اس بات پر ہو سکتا ہے ناراض ہو تو کیا ہوگا سب میں نے پہلے کہا اگر میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے تو میرا جو وشواش ہے جو میری سول ہے جو میری انٹیگریٹی ہے مجھے سپورٹ کر رہی ہے لوگ کیا کہتے ہیں دیکھئے ایک سٹیٹمنٹ ہم دیں گے گلیلیو کو جب فانسی کے سزا ہوئی جب اس نے کہا کہ ارث مووز رون دی سن تو یہ بائبل کے اگینسٹ ہے تو انہوں نے کہا تاکہ اسے مار دیا جائے کہ انٹی بائبل تیج کر رہا ہے تو انہوں نے کہا لوگوں سے پوچھو تو انہوں نے کہا the majority opinion has no validity against the facts دیکھیں فیکٹ کو چینج کرنے کے لیے ایک پاپولر یا ووٹنگ کی رائٹ نہیں ہوتی فیکٹ تو فیکٹس ہی رہتے ہیں آپ اسے انکار آج کر سکتے ہیں کال آپ اسے ایکسپٹ کریں گے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو ڈیماغاغز ہوتے ہیں ٹیمنی ہال پولیٹیشن جن کو میں کہتا ہوں وہ اپنے سلفش انٹریسٹ کے لیے انوسنٹ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹاک صاحب آپ گورنمنٹ آف انڈیا کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں جی اور سیول سرویسز میں رہے ہیں تو آپ انڈیا کو اندر سے بھی جانتے ہیں اور بہار سے بھی جانتے ہیں پاکستان انڈیا کا پڑوسی ملک ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جو پڑوسی ممالک ہوں اگر وہ امن چین اور سکون کے ساتھ رہے تو وہ ترقی کرتے ہیں بلکل درست ہے اور اپنے رسورسز کا ان کو زیادہ تر حصہ پھر اپنے ڈیفینس پر کچھ نہیں کرنا پڑتا بدقسمتی سے پاکستان کے اور انڈیا میں یہی صورتحال ہے کہ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ چالیس سے پچاس فیصد آبادی ایسی ہے جن کے پاس ٹوائلٹ تک کی سہولت موجود بلکل درست ہے پاکستان کے اندر بھی پچاس فیصد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے تو آپ آپ کے خیال میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے اور اگر آنی چاہیے تو اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں اور آپ نے ایڈوائزری کے دور میں کیا کبھی آپ نے سلسلے میں کوئی کوشش کی دیکھیں سب جب ہم ایکٹیو لین مورٹ تھے تو بہت کوشش کی دوہزار پانچ میں پریزیڈن مشرف نے مجھے انوائٹ کیا تھا پاکستان میں میں کینیڈا میں تھا جی ہاں آپ تشریف لائے تھے جی میں وہاں گیا تھا از ایسٹیٹ کیس تھا میری وہاں بھی یہی بات ہوئی تھی جو آپ نے بالکل درست کہا ہے دیکھیں اب اس وقت ویٹ گروئنگ گریہ جو منٹ گمری میں ہے شاید ہی کئی اور ہو جو گلوٹن وہاں کی ویٹ میں ہے وہ کئی اور کی ویٹ میں نہیں ہے اگر اس گلوٹن کو پراپرلی نکالا جائے اور بیکری انڈیسٹری اور کنفیکشنیر انڈیسٹری کو بہت گروت ہو سکتی ہے جو چیزیں پاکستان میں ہیں وہ ہندوستان میں نہیں ہے ہندوستان میں منفیکشن کیپیبلٹیز ہیں پاکستان میں رام میٹریل ہے اگر دونوں کنٹری مل کر کام کریں تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ انمپلائیمنٹ گرے گی اور سٹینڈڈ آف لیونگ بہتر ہوگا بالکل چاہیے میں چاہوں گا کہ یہ جو بارڈر ہیں صرف جیسے کینیڈا امریکہ کا بارڈر ہے ایسے ہو جائے لیکن ایسا کیسے ہوگا کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے دیکھیں صاحب کشمیر کا مسئلہ ہے کہاں پر اس بارے میں روشنی ڈالی ہے ہمارے ناظرین کو پتہ لگیے اگر آپ دیکھیں نائنٹین ہنڈرڈ فورٹی سیون میں جب انڈین ایکٹ آف انڈیپینڈنس آیا تو سب بادشاہوں کو عزازت تھی کہ وہ پاکستان سے ملیں یا ہندوستان سے ملیں یا انڈیپینڈنٹ رہیں جو ایریز پاکستان کے اندر تھے جن میں چنوٹ بھی تھا جو میری انسیکٹر پروپیٹی ہے چترال تھا وہ پاکستان میں مل گئے جو ہندوستان کے اندر تھے وہ ہندوستان میں مل گئے صرف تین سٹیٹس تھیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں ملیں گی کاشمیر تھا ہیدر آباد تھا اور جونہ گھر تھا ہیدر آباد تو انیچرل تھا اگر وہ کیونکہ چاروں طرف سے وہ اندوستان سے گرا ہوا تھا جی تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں علاق کرنا ہی تھا کسی کے ساتھ بھی لیکن اگر وہ پاکستان سے کرتے تو وہ غیر فطری علاق ہوتا بلکل تو وہ تو وہ تو بات جسٹیفائیڈ ہے ہیدر آباد کی حد تک ٹھیک ہے لیکن کشمیر جو ہے وہ تو اب میں اسی پر آ رہا ہوں سب اب کشمیر کی سیچویشن کیا ہے کہ مہاراجہ حری سنگھ نے جنہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا شاید لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے جنہ اور مہاراجہ حری سنگھ کا اگریمنٹ ہوا تھا سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کہ ابھی جو حالات ہیں وہ ہی رہیں گے اور اور الٹیمیٹلی کشمیر جو ہے پاکستان میں جائے گا یہ انفارمیشن جا لارڈ مور بیٹن کو ملی وی پی سنگھ کو ملی پٹیل کو ملی نیرو کو ملی تو انہوں نے کہہ دیا امیڈیٹلی کہ ٹھیک ہے انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے اگر وہاں ہی پر حالت رہتے تو خراب نہیں ہوتے یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے اکٹوبر فورٹی سیون میں اور فارٹی ایٹ میں ٹرائبل سپورٹر میں پاکستان آرمی کشمیر میں حملہ کر دیتے ہیں مگر یہ تو اس وقت ہوا جب گرداسپور وغیرہ کے راستے جو انڈیا نے جو انڈیا کی سائٹ سے کشمیر جانے کے جو راستے تھے جی نہیں وہ ہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو ہوا کیا تھا کہ سردی آگی تھی اور ماؤنٹ بیٹن نہیں چاہتے تھے اور نیرو نہیں چاہتے تھے پٹیل نے کہا تھا کہ ہم وہ راستے بند کریں انہوں نے کہا تھا نہیں کریں گے کیونکہ وہ سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ ہے جب ٹرائبل آئے ہیں تو مہارجار ہری سنگھ نے امیجیٹلی کہا جی کہ آپ ہمیں ہیلپ کرو ایک لیٹر ہے جو حال نیرو کا ہری سنگھ کو کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ایک سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ جنہ کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے آپ کا اور اس کا یہ انٹرنل میٹر ہے ہری سنگھ نے کہا جی کہ وہ میں اگریمنٹ کینسل کرتا ہوں انہوں کا آپ کینسل نہیں کر سکتے انٹرنیشل اگریمنٹ ہے سے کینسل نہیں ہوتے تو اس میں ایک کلاغھ ہری سنگھ نے دلوائی ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ ہری سنگھ نے کہا ہری سنگھ نہیں کرتا پرلی then the اگریمنٹ will stand نلیفائید تو کیوں کہ وہ ٹرائبل بارہ مولا تک پہنچکے تھے تو ہری سنگھ نے پھر ایک اگریمنٹ سنگ کیا سپرسینڈ انگریمنٹ with انڈین گورنمنٹ تو آرمی کی چلی گی اب سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے پرابلم تب بھی سالو ہو جاتی پندیت نیرون نے ایک کمیٹمنٹ دے دی تھی کہ پلی بی سائٹ ہوگا جو آج بھی پاکستان مانگ رہا ہے demand ہے پاکستان demand ہے نا اب پلی بی سائٹ میں اگر آپ resolution انہوں کا دیکھیں تو clear ہے انڈیا گورنمنٹ اور پاکستان نے agreed پلی بی سائٹ subject to these conditions اب وہ condition both countries will withdraw their army to the pre-war period number two both countries will not control the either area اب ساتھ ہزار سکیر کلومیٹر پاکستان نے چائنہ کو دے دیا تو status کو تو آئی نہیں سکتا آپ گلگت کی بات کریں جب آپ نے وہ تو جو situation تھی وہ پوری ہوئی نہیں سکتا وہ دیا نہیں ہے بلکہ وہاں سے ایک روڈ گزرے گا نہیں صاحب لیز نہیں ہوا ہے لیز ہو چکا دیا نہیں ہے سیٹ کر دیا گیا ہے روڈ تو اب گزرے گا جو پہلے area تھا یہ گلگت سے آگ نیچے جو ہے territory پاکستانی کی ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں دو area ابھی جو ہے گلگت کا جو area ہے وہ پاکستان کا ہے بالٹستان پاکستان کا ہے لیکن بالٹستان کے اوپر ساٹھ سا سکیر کلومیٹر area ہے جو کہ چائنہ کو دیا جا چکا ہے سکس تھاؤزن تو اگر پاکستان پہلے withdraw کرے وہ area recover کرے اور پھر تو پلیمیس ایڈ کی بات ہوتی ہے اثر وائز یہ کہہ دینا ہے کہ پلیمیس ایڈ کرو کوئی لوجیکل نہیں بنتا تو تھرڈ option کے بارے میں کیا خیال ہے کہ دونوں طرف کے لوگ مل کر اپنی رائے دیں کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں دیکھیں صاحب ایک بات ہم بتا دیں وہ خود کیا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے لیکن independent کاشمیر وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے پرسنلی انڈیا کے ساتھ تو مجھے کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے لیکن independent کاشمیر disaster ہوگا کاشمیریوں کے لیے economically وہ کیسے وہاں accept زافران apples اور کچھ نہیں ہوتا کوئی ان کے پاس ریسورس نہیں ہے لینڈ لارڈ کنٹری ہے وہ کوئی ان کے پاس outlet نہیں ہے اگر وہ سبسٹ کر رہا ہے ابھی تک تو جو سبسٹی گورنمنٹ آف انڈیا دے رہی ہے اس پر کر رہا ہے accept ٹوریزم اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے even فوڈ وہ سفیجنٹ گروہ نہیں کرتے تو فید دیر اون پیپل نہ مینیفیکچرنگ نہ اگریکلچر نہ ہارٹیکلچر صرف ٹوریزم انڈسٹی پر اور وہ ٹوریزم انڈسٹی بھی سال میں تین مینے رہے گی جیسی سردیاں ہی ٹوریزم انڈسٹی بند ہوگی تو انڈیا اور پاکستان سے پہلے یہ کشمیر تو ایک ہی خطہ تھا تو پھر یہ کیسے سروائف تھا یہ کبھی بھی پیورلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھا لانگ بیک یہ مہاراجہ رنجیز سنگھ کی کے نیچے تھا جب رنجیز سنگھ گئے تو گلاب سنگھ نے یہ ساٹھ لاکھ روپے میں لیز کیا بریڈیچس سے اس حد بورڈر نہیں ہوا کرتے تھے پنجاب کے لوگ چاہے وہ مظفر نگر راولپنڈی میں رہتے ہوں یا گرداسپور امرض لاہور میں رہتے ہوں وہ لوگ وہاں جاتے تھے وہی پر اوپن ٹریڈ تھا لیکن آج کے زمانے میں جا اوپن ٹریڈ نہیں ہے یا تو دونوں سائیڈز اوپن ٹریڈ بھی کریں اور جو سسپیشن ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور اوپن ٹریڈ پاسیبل نہیں ہوگا تو آپ کی جو باتوں سے میں نتیجہ اخص کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا بڑا سمپل حل ہے انڈیا اور پاکستان کے لوگ سفر اسی طرح کیوں کر دیں گے مجھے یہ بتائیے کیا پرابلم ہے کشمیر اوریڈی ایک لائن آف کنٹرول ہے لو سی اس کو آپ انٹرنیشنل بارٹر بنا دیجئے جو کہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا شملہ ایگریمنٹ میں میں خود بات کرنا ہوں بھٹو سب مان گئے تھے آپ کی اس بات کو افیشل مانا جائے نہیں کیونکہ میں افیشل کے پیسٹی میں نہیں بھول رہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں لیکن بھٹو سب مان گئے تھے اس بات کو صرف انہوں نے کہا تھا جی میں ابھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر میں اس وقت یہ مان جاتا ہوں ایک لاکھ پریزن وار انڈیا کے پاس ہیں میرا پہلا کام ہے ان کو گھر لے کر جانا اور اگر میں کہوں کہ کشمیر کی جو انٹرینل پورٹر بن جائے گی تو پاکستان کے لوگ مجھے کبھی ٹولٹ نہیں کریں گے مجھے ٹائم دیچے مرز گاندین کہا اوکی ورنہ اگر اس وقت پی او ڈبلیوز کی بات نہیں ہوتی ایک لاکھ جو پی او ڈبلیوز تھے جن کو ریلیوز کرنا تھا تو شایئی اس وقت اگری کر لیا جاتا پھر مجھ صرف صاحب اور اٹل بحاری وقت بھی یہی بات ہوئی دونوں پارڈیز مان گئی لیکن کچھ ہیلیمیٹ ہندوستان میں بھی ہیں کچھ ہیلیمیٹ پاکستان میں بھی ابھی آپ ہماری گفتو کی دوران ذکر آیا گلگل باتستان کا چائنا کا اور یہ جو ابھی ایک پاکستان نے اکار سائن کیا ہے فورٹی سکس بلیون ڈالر کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی ہے اسی چائنا کے ساتھ اس پر انڈیا کو بہت زیادہ تشویش ہے تو پاکستان کو ترقی چاہیے پاکستان کو درور چاہیے میں اس کی فیور میں ہوں جو انہوں نے کہا ہے بلکہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ابھی یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا اور چائنا کا یہ اگریمنٹ اگر پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے تو ساؤت ایشیا میں یہ پیس کے لیے بہت کام آئے گا میں بلکل کی فیور میں ہوں آپ سے ایک بات میں اور معلوم کرنا چاہوں گا آج کل پاکستان میں بلوچستان کی حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے بغاوت ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں دیکھیں اگر میں ورڈ پولٹکس کی بات کروں تو پھر وہ بات ہوگی اگر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوگا تو جو دشمن ہے یا پرسیو دشمن ہے دیکھیں ہم کچھ بھی کہیں کہ یہ بھائی بھائی ہیں پولٹکل لیول پر انٹرگون سٹک پاکستان اور ہندوستان جو بھی کہیں ابھی تک انیمی ہیں ابھی تک ان میں وہ کنڈیشن یہ سٹیٹس تو نیچولی بینیفٹ لینے کے لئے تو کوئی بھی کہیں جائے گا اگر انڈیا جا رہا ہے مجھے نہیں بالوم جا رہا ہے لیکن اگر جا رہا ہے تو اس میں مجھے احرانی بھی نہیں ہوگی ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران پر بہت زیادہ پابند دیا آئیدر ہی اور اور امریکہ نے ابھی ایران کو کچھ ریلی دیا کچھ ان کی نیچولی سیکشنز ان کے اوپر کچھ نرم کر دی ہیں تو اس لئے میں بلکل اس اگریمنٹ کی اگینسٹ ہوں کیوں کہ پہلے تو ایک چیز ہے کہ امریکہ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کنٹری پر بھی سیکشنز لگانے کا پہلے ہی گلتی تھی ان کی کہ انہوں نے سیکشنز لگائی کیوں وہ ہوتے کون ہیں انڈیا بلاسٹ کرتا ہے تو وہ انڈیا پر سیکشن پاکستان نے ٹیسٹ کیا تو پاکستان پر سیکشن ایران بنا رہا تو ایران پر سیکشن ان کو کس نے یہ تھوٹی دی ہے کہ وہ دوسرے کنٹیز کو ڈومیٹ کریں یا ان کو فورس کریں کچھ کرنے کے لئے لیکن اگر کیا ہے تو اسے فالو کریں اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اور یہ جو اگریمنٹ ہے اگر تھی طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اور ایران کا پورا رائٹ ہے to do what نے یمن پہ یلغار کی ہوئی ہے اور بہت زیادہ وہاں پنباری کی کیا آپ سمجھتے کہ سعودی عرب کا یہ ایکشن جائز تھا سب سعودی عرب اور ایران کا تو جھگڑا ہے کہ مسلم ورل کو کون ڈومیٹ کرے ایران کرے یا سعودی عرب کرے آلٹیمیٹلی سیشیہ سنی پرابلم آ رہی ہے یہ جھگڑا غلط ہے یہ ٹھیک ہے لیکن جھگڑا تو ہے ان کو خطرہ ہے سعودی عرب کہ اگر ایران کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی کنگز کہاں جائیں گے کنگ عبداللہ صاحب تو گئے اب کنگ سلیمان ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سیریا کیا کرتا ہے اوباما صاحب ہرپر صاحب یہ کیوں انٹرفیر کرتے ان کے کیس میں ایسے سعودی عرب اور ایران کبھی کوئی رائیٹ کرنے کا ہر کنٹری کو حق ہے وہ کیسے آپ کو منج کرے اور کیسے آپ کو ارمیسٹر کرے اب ہم تھوڑی سی کینڈا کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے آپ انڈیا سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی انڈیا میں آپ کے گراس روٹ ہیں انڈیا نے آپ میں آپ کو بہت زیادہ عزت ملی بہت زیادہ وہاں آپ پش حورت ملی آپ وہاں پر زیادہ تر حکومتوں میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایڈوائزر کام کرتے رہے بلکہ ان کے ڈیوی ایڈوائزر پروجیکٹ کی اوبر بھی آپ کام کرتے رہے تو پھر آپ انڈیا چھوڑ کے کینیڈا آگئے تو یہ انڈیا کو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا والوں کی بدقسمتی نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا ان کی بدکسمتی ہے یا نہیں میں تل ریسنٹلی بڑا بلکل اب ٹھیک ہے ایک ٹھیک رہا ہوں انڈیا میں ایون ان ٹو 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 لیکن ٹائم ہوتا ہے اور یہ تو آپ مانے گا کوئی بھی آدمی ورڈ میں انڈیسپنسیبل نہیں ہوتا اور میں بالکل یہ ریلائز کرتا ہوں کہ کوئی آدمی انڈیسپنسیبل نہیں ہے تو کیا وجوہات رہی جن کی وجہ سے آپ انڈیا سے حجت کر کے آپ حیران ہوں گے کہ کوئی وجوہات نہیں اس وقت ہمارا ایڈریس بیٹا یہاں تھا 96 میں وہ پوائنٹ ہوئے تھے یہاں پا بیرز میں آفر اس ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی ہمارا جو پوتا تھا وہ بلکل جہاں نہیں کو تیار نہیں تھا وہ آگست میں جوانا تھا میں نہیں جاؤں ہوں گا آئے تو ہم ہم تمہیں وزد کرنے نومبر میں آئیں گے ہم نومبر میں آئے اگر دسمبر جنوری میں آئے ہوتے تو شاید ہمارے مرمہ نہیں ہوتا لیکن نومبر میں آئے بہت اچھا لگا میری وائف یہاں دو منے رہی وہ ایکیوٹ پیشنٹ آسطمہ وہاں ہر ہفتے دکت نہیں تو وہ کہتی وہاں کیوں نہ جائے تو میں نے ٹال دیا نائنٹی سیون میں پھر وہ ان کو یہاں بیج دیا تو نائنٹی ایٹ میں وہ کہتی کہ میں ہر مہینے دو مہینے کے بعد جاتی ہوں تین مہینے رہتی ہوں پھر واپس آجتی ہوں پھر چلی جاتی ہوں تو ہم نے نائنٹی نائن جنوری میں اپلائی کر دیا اور اپل میں ہمیں ڈاکومنٹس مل کے یہاں پر بھی آپ آئے اور آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور یہاں پر بھی آپ حکومتی حلقیں اور سیاسی حلقوں نے آپ کو ہاتھ ہاتھ لیا سر ہاتھ پر بٹھایا اور اور اکثر ہم اخبارات کے ذریعے اور نیوز کے ذریعے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو آٹھ دعوت دی جاتی ہے پارلیمنٹ سے خطاب کی آپ کو مشوروں کے لیے بھی بلایا جاتا ہے رائی کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایسی کیا آپ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نہ آپ اپنے لیے کوئی لابنگ کرتے ہیں نہ کوئی لابنگ فرم آپ کے لیے ہوتی ہے تو یہ کس طریقے سے یہ اتنا اعتبار حاصل کر لینا اور اس قدر عزت احترام حاصل کر لینا جس میں حکومت وقت جو بڑے لوگ ہیں جو کہ حکومت چلا رہے ہیں وہ اتنا آپ کو محترم آپ کی رائے کو جانے کہ وہ آپ سے پارلیمنٹ بھی خطاب کے لیے آپ کو دعوت دے اور رائے مشورے کے لیے آپ کو دعوت دے تو یہ ایسا کیسے ہوا سب یہ صرف یہ تھا کہ ہم نے ایک چیز رہی ہے کہ بی آنسٹ آنسٹ تو یورسل آنسٹ تو نئی کام کرنا تو اوپن کہ دو کہ نہیں کرنا ہم یہاں پہنچے ہیں پانچ نومبر کو آٹھ نومبر کو ایک ہم نے لیکچر دینا تھا البنی کلب میں ہم نہیں معلوم تھا کہ وہاں کون کون بیٹھے ہوئے ہم نے لیکچر دیا بڑا کرسائز کیا ہم نے کینیڈا کو ہم نے یہاں تا کہ کینیڈا کنیڈا 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 یعنی فرسٹ پبلک آپ کو ایکسز ملی اور آپ نے وہاں پر کنیڈا کے بارے میں جو کچھ نیگیٹیف تھا وہ سب آپ ایکسپوس کر کے سامنے لے اور وہاں ہمارے انڈسٹریز منسٹر فیڈرل پیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کیوں جواب دیا کہتے you are right تیسے دن ہمیں لیٹر آگیا پرائیم سکر کرچن کا انوائیٹن می تو جوائن ہیز ایڈوائی ریٹی نیکس ٹو ویکس میں مجھے آٹھ ڈیریکٹر شپس گورنمنٹ کی ملی اور میں نے جو ایڈوائیس دی انہوں نے مانی فائدہ ہوا لیکن میری کنسروریٹیو کے ساتھ ہے میں انکار نہیں کرتا ہوں جہا تک میری معلومات کا تعلق ہے آپ نے یونیٹی نیشن کے ساتھ مل کر کوئی گریجویشن اور ماسٹرز لیول پر کوئی کریکولم بھی ڈیزائن کیا ہے جو کی شاید تکنالوجی ایویویشن فورکاسٹنگ کا یہ دنیا میں ایک محض ایسا پروگرام ہے اس بارے میں بتائیے یہ ایسے تھا صاحب کہ ہماری جو کمپنی تھی پرائیویٹ کمپنی جو ہم نے بنائی تھی ریٹائرمنٹ کے بات کنسلٹنسی ان کو انہوں نے ہم بیٹھے ہوئے تھے مستر یو تھانٹ تھے اس وقت سیکرٹی جنرل کوئی ایسا چیز ہونی چاہیے آپ تو انویویٹر آئیڈیاز لاتے ہیں تو ہم نے کہا اچھا ہم دیں گے تو ہم نے ٹیکنالوجی کے ایریا میں کہ ٹیکنالوجی فورکاسٹنگ ہونی چاہیے کہ آپ کو ملوم ہو کہ مہینہ بعد آکھ سال بعد آکھ پال سال بعد دس سال بعد کونسی ٹیکنالوجی چاہیے کیسے ہو سکتا ہے تو پھر ہم نے دو تین فرینڈز کیپیبل لوگوں کو ساتھ میں لیا پرسیس سٹیفر حاکنس بھی ساتھ میں تھے تو یہ سب ہم نے سلے بیز بنایا فورکاسٹنگ ایویلویشن ان کمپیرسن ان اس ویابیلٹی اور وہ پروگرم شروع کیا which has been ایک گریٹ سکسس دنیا میں صرف ایک یونیورسٹی سٹیج کر رہی ہے کونس یونیورسٹی ٹوکیو یونیورسٹی ٹوکیو کیونکہ وہ میری کوپی رائٹ ہے میرے پاس ہے آپ نے اس کو کینیڈا میں نہیں لائے ابھی تک نہیں تھی کوئی یونیورسٹی اپروچ کرے گی تو ضرور دے چونکہ وہ آپ کا انٹرلیکچول رائٹ ہے بلکن اچھا ہمارے پر وقت کم رہ گیا ہے بہت اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کینیڈا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہتے یہاں جو ہیومر رائٹ ان کو زور سے زیادہ تردی جاتی لیکن ابھی بل سی ففٹی ون آ رہا ہے تو انسانی حقوق خطرہ تو اس کو ہوگا جو غلط کام کرے گا بل سی ففٹی ون بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈریکونیون ہے کنسیڈرنگ کہ اس کا بیک گرونڈ تو یہ ہے کہ اس میں اوور سائٹ نہیں پارلیمنٹ کا اگر پارلیمنٹ کا اوور سائٹ ہو ایک پارلیمنٹ کمیٹی ہو جو اس کا واجڈاک کام کرے تو وہ پراؤن سالو ہو جائے گی اور دوسرا میں نے چیک ان بیلنس واجڈاگو پر ایک میں نے ان کو سجیشن دی تھی کب تک وہ کرتے ہیں کیونکہ امیگریشن میں تو جتی میں نے سجیشن دی تھی وہ نئی بیل میں انہوں نے انکپوریٹ کی ہے میں نے اڈریس کیا تھا پارلیمنٹ میں انہوں نے بھلایا تھا مجھے امیگریشن ایک کے لیے لیکن اس میں میں ان کو سجیشن دی تھی کہ ایک کوارڈینیٹر آفیس بنایا جائے جو کہ آر سی ایم پی سیسز اور پروینشل پولیس کو کوارڈینیٹ کرے اور اوورسی کرے تاکہ نمبر وان انہوں سے لوگ سفر نہ کریں اور نمبر ٹو جو گلٹی ہیں وہ اسکیپ نہ کریں ابھی جو ہے پولیٹیشن اپنے پرپس کے لیے اپنے انڈ کے لیے کئی غلط کام بھی کر دیتے تو اس کو روکنے کے لیے بھی ایک واش ڈاگ چاہیے اگر بل سی فیفٹی وان میں ایک پراپر واش ڈاگ ہو اور پراپر سسٹم آف ریپورٹنگ ہو تو اس میں کوئی پراپرم نہیں دوسری چیز ابھی انٹاریو میں جو ایک ہیلت اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کا کیریکولم ہے جس کو غلط العام کے طور پر سیکس ایڈیوکیشن کیریکولم کہا جاتا ہے اس پر کچھ حلقے خصوصیت کے ساؤت ایشین اور کچھ مسلمان اس کے اوپر کافی احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ احتجاج جائز ہے جی نہیں میرے ریڈیو پر بھی یہی بات ہوئی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے کیا ہم بتا سکتے ہیں بچوں کو میں کیا بتا سکتے ہیں کس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جی وہ جو بتانا چاہتے ہیں بتائیے تو صحیح تو تین دفعہ میں نے پوچھا میں نے آپ کو سیکس ورڈ کہنے سے ہج کٹا ہو رہی ہے تو گھر میں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے teach کر سکتے ہیں اس وقت کینیڈا میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ بارہ تیرہ سال کی لڑکیوں کو سروائیکل کینسر ہو رہا ہے وہ اس لئے ہو رہا ہے ان کو معلوم سیکس کیسے کی جائے ایک طرف تو آپ نے کہ دیا کہ تیرہ سال کی جو ہے سب سے زیادہ پیڈو فائلز کیس سیکس سے ریلیٹیڈ کیس ہوتے ہیں تو جو ارلی بچوں کی ایج ہے بچوں کو اس بارے میں علم ہو جائے تو بچے اپنا ڈیفنس اگزیکٹلی تو وہ میں کہنے والا تھا وہ اپنے کو ڈیفنڈ کر پائیں گے اور وہ نہیں ہو رہا اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ سلیبس کوئی نیا نہیں ہے یہ تو سرف 1999 میں ریویو اور ریوائز ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ہی ریوائز ہو کہ نئی چیز اس میں شامل کی گئی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں میں بلکل سپورٹ کر دیکھئے ایجوکیشن کبھی بری نہیں ہوتی اچھا جب لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتجاز کی دوران لوگ جو ہے ہو جا کر ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ ملتے ہیں اور پولیٹیشنز بھی ان کے ساتھ وادی کرتے جب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کا کام جو ہے وہ تو لیجسلیشن ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لیجسلیشن بنائیں اور کریکلم جو وہ ایجوکیشنز کا کام ہے بلکل درست پولیٹیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیوٹرن فرسٹ لاف موشن جو ہے وہ تو آپ فیزکس نہیں ہے ہم ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورسٹ میریجز اور پولیگیمی اور ارلی میریجز جو ہوتی ہیں جیسے کم سنی کی شادیاں جس کو ہم کہتے نابالک کی شادیاں اس پر بھی قانون بن رہا ہے بھی مراحل میں ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مگر ایک مذہب میں تو اس کی باقاعدہ اجازت ہے اس کی پیکٹس ہے مذہب تو ہر مذہب میں اجازت ہے اگر میں تردیشن دیکھو تو ایوان آپ دیکھیں جیوز میں اجازت ہے ہمیش میں ہے ہندو ازم کو کیا خطرہ ہے چینیڑے کی کلچر ویلیوز کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے خوش حال ہے اور وہ دو بیویاں چار بیویاں رکھ سکتا ہے تو اسے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ کلچرل فیبرک کے اوپر کوئی ٹرابل ہو جو ہے اسے ایکسپلائیٹیشن آف ویمین آپ کی نظر میں ایکسپلائیٹیشن آف ویمین تو پھر پولینڈری بھی کر دیجئے ٹھیک ہے دونوں کو کر دیجئے ویمین بھی پانچ ہزمن رکھ لے جو افور کر سکتی ہے اور آدمی بھی پانچ وائس رکھ لے جو افور کر سکتے جسٹس تو برابر ہونا چاہیے نا مجھے کوئی انکار نہیں ہوگا ریسی پروسٹی تو ہونی چاہیے دن صاحب آپ کے ساتھ گفتگو انتہائی مزیدار رہی اور ہمارے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے بہت کچھ تھا اور بہت سارے سوالات تھے جو کہ ابھی تک آپ سے ڈسکس فلائے اور ٹیک ٹی وی کے ناظرین کو یہ مقا آپ نے فرام کیا کہ وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں جان سکے آپ کے علمیت کے بارے میں جان سکے اور آپ کے بارے میں جو مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن میں سمجھتا ہوں آج کافی حد تک کلیر ہو گئی ہے جبکہ خاص طور پہ آپ کے بارے میں بڑی انفرمیشن اور مس انفرمیشن تھی کہ آپ خاص طور پہ مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں لیکن آپ نے بتایا کہ مسلمان ہی نہیں میں خود سکھوں اور سکھوں کے بارے میں بھی آپ نے خیالات کا اظہار کیا اور آپ نے ہندو مذہب کے بارے بھی اپنا خیالات کا اظہار کیا اور آپ نے بتایا کہ آپ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں بلکہ مذہب سے متعلق کچھ ایسی پیکٹیس جو خود اس مذہب کے لیے بھی بائیس شرمندگی ہوتی ہیں ان کی اگیسٹ ہیں بلکل درست آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور آپ سے بہت تشریگی رہ گئی میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کروں جس میں ہم آپ سے مزید باتیں کریں اور ہمارے ناظرین کو آپ سے اچھی باتیں سننے کا موقع ملے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں بہت بہت موسیقی موسیقی